اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے اسیسمنٹ کی کلاسیفیکیشنز کے بارے میں پڑھا ان کے نام دیکھے اور ان کے اندر فردر جو ان کے ٹائپس تھے ان کے بارے میں پڑھا تھا اس سیشن میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان کلاسیفیکیشنز کے اندر جن ٹائپس کا ہم نے ذکر کیا تھا ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہمیں سمجھ آ جائے اور صرف ان میں سے دو کو اس سیشن میں ہم دیکھیں گے یعنی کلاسیفیکیشن آف اسیسمنٹ بائی نیچر اور کلاسیفیکیشن آف اسیسمنٹ بائی فارمیٹ یہ وہ چار ٹائپس ہیں آپ کے سامنے سلائیڈز پہ جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ان میں سے جو پہلی دو ہیں اس کا ذکر ہم اس سیشن میں کریں گے جو آخری دو ہیں جن میں یوز ان کلاس روم انسٹرکشن ہے اور میتھرڈ آف انٹرپریٹنگ ریزلٹس ہے یہ ہم اس سے اگلے والے سیشن میں اس کے بارے میں بات کریں گے سو یہ دو ہیں جن کی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اگر ہم بائی نیچر کلاسیفیکیشن آف اسیسمنٹ کی بات کریں تو اس میں دو طرح کی کلاسیفیکیشن ہم نے پڑی تھی ایک میکسیمم پرفارمنس اسیسمنٹ اور دوسری کا نام تھا ٹیپیکل پرفارمنس اسیسمنٹ میکسیمم پرفارمنس اسیسمنٹ جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کرنا ان کنڈیشنز میں جہاں پہ وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس کا اظہار کر سکتا ہو یعنی جس چیز کو میں میر کرنے جا رہا ہوں اس چیز کے بارے میں وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دے سکے اس طرح کا اسیسمنٹ انوائرمنٹ اس کو پروائیڈ کرنا یا ٹیسٹ پروائیڈ کرنا اس کے مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جیسے اچیومنٹ ٹیسٹ ہم لیتے ہیں اچیومنٹ ٹیسٹ دیکھئے ہم کسی سٹوڈنٹ کو کوئی انسٹرکشن کے پروسس سے گزارتے ہیں یا کوئی چیز وہ خود سے پڑتا ہے ہم اس کے انڈ پہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سٹوڈنٹ نے اس پڑی ہوئی چیز کو کتنا سیکھا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق ہم میر کر سکیں کہ اس نے کتنا سیکھ لیا ہمارے ٹارگٹ جو ہم نے رکھا تھا اس کے مقابلے میں تو ایسی صورت میں ہم اسے جو ٹیسٹ بنا کے دیں گے اس کے ذریعے سے ہم ایسی کنڈیشن میں وہ دیں گے یا اس ٹیسٹ میں ایسی چیزیں شامل کریں گے جس سے ہمیں اس کی بہترین صلاحیت کا کا پتہ چل سکے اسی طرح سے اپٹیچوٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اپٹیچوٹ سے مراد روحجان ہے اور اپٹیچوٹ سے ہم میئر کپ کرتے ہیں جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو لیٹس سپوز کہ وہ اپنی لیے کوئی میدان پڑھائی کا منتخب کرنا چاہتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کھیلوں میں جانے کا زیادہ روحجان ہے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا زیادہ روحجان ہے یا استاد بننے کا زیادہ روحجان ہے تو ہمیں یہ علم ہے کہ ان پروفیشنز میں جانے کے لیے کون سی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں ہم ان صلاحیتوں پہ مشتمل ایک ٹیسٹ بناتے ہیں اور یہ اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان صلاحیتوں میں سے کن میں بہت اچھا ہے جن صلاحیتوں میں وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گا ہم چاہیں گے کہ اس کو اس فیلڈ کی طرف اس کو سجیسٹ کریں کہ وہ اس میدان میں اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اب اپٹیچوٹ ٹیسٹ میں بھی دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی پرفارمنس بیسٹ حالت میں کیا ہوتی ہے تاکہ اس کو ہم وہ فیلڈ اس کے لیے منتخب کر سکیں یا سجیسٹ کر سکیں جو اس کے لیے فیوچر میں اچھا ہو سکتا ہے یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس طرح کی اور بھی مثالیں ٹیسٹوں کی لی جا سکتی ہیں جس صورتوں میں میکسیمم پرفارمنس میئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ٹیپیکل پرفارمنس اسیسمنٹ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی انڈیویجول کی پرفارمنس کو دیکھنا انڈر نیچرل کنڈیشنز کوئی خاص حالات میں نہیں بلکہ عام زندگی کے روزانہ کے حالات میں نیچرل حالات کے اندر یہ دیکھنا کہ وہ کیسا پرفارمن کرتا ہے اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں لوگوں کا جب ہم رویہ میئر کسی چیز کے بارے میں میئر کرنا چاہیں ان کی کسی چیز میں دلچسپی کو میئر کرنا چاہیں یا ان کی شخصیت سے متعلق کچھ چیز میئر کرنا چاہیں تو ان چیزوں کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس انونٹریز بنی ہوتی ہیں ابزرویشن کے ٹول بنے ہوتے ہیں پیئر اپریزل ایک طرح کی اسیسمنٹ کا ٹول ہے ان ٹولز کے ذریعے سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سپیشل سرکمسٹانسز نہ ہوں عام زندگی والے حالات ہوں نیچرل کنڈیشنز ہوں تو کوئی سٹوڈنٹ نیچرل کنڈیشن میں ان میں کیسا پرفارم کرتا ہے جب ہمیں ان دو مقاصد کے لیے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ دو کلاسیفیکشنز اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارمیٹ کے لحاظ سے ہم اسیسمنٹ کو کس دو ٹائپس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں ہم نے اس پہلے دیکھا تھا کہ فارمیٹ کے لحاظ سے ہم دو طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں ایک فکس چوائس ہیں اور دوسرا کمپلیکس پرفارمیٹس اسیسمنٹس ہیں فکس چوائس اسیسمنٹ جیسا دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمیں لوگوں کی سکلز کو ایفیشنٹلی میئر کرنا ہوتا ہے ایفیشنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ سکلز کو میئر کرنا اور اس کے لیے ہم یوزیلی فکس چوائس آئیٹمز استعمال کرتے ہیں فکس چوائس آئیٹمز سے مراد آپ نے خود بھی اپنے اگزیم میں دیکھاؤ گا جیسے ملٹیپل چوائس کوئسٹنز ہوتے ہیں جیسے میچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس طرح سے آپ فل ان دی بلینکس آتی ہیں آپشنز میں سے سیلیٹ کر کے اس میں بلینک سپیس میں لکھنا ہوتا ہے یہ تمام سٹرکچر ٹرو فالس جیسے ہو گیا ان میں اٹیمٹ کرنے والے کو جواب لکھنا نہیں ہوتا بلکہ دیئے ہوئے جواب میں سے چوز کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فکس چوائس آسیسمنٹز ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کا نالج اور انڈرسٹینڈنگ جیسی چیزوں کو میئر کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بنے بنائے سٹینڈرڈائز ٹیسٹ ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیچر کلاس میں اپنے لیے خود بھی ٹیسٹ بنا سکتا ہے جس کے اندر یہ اس فارمیٹ کے آئیٹم شامل کر لیتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا جو سٹیکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کامپلیکس پرفارمنس اسیسمنٹ ایسی سکلز کا میئر کرنا ایسی لرننگ کا میئر کرنا جس کو کہ ان فکس چوائس سٹیکچر آئیٹمز کے ساتھ میئر نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں میں نے کسی شخص کی مضمون لکھنے کی صلاحیت کو نہ اپنا ہے تو مضمون لکھنے کی صلاحیت بغیر مضمون لکھوائے ہوئے میئر نہیں کی جا سکتی میں بھلے جتنے ہی اچھے ملٹیپل چوائس قویسٹنز بنا دوں ان کے ذریعے سے جو فکس چوائس قویسٹنز ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کی لکھنے کی صلاحیت میئر نہیں کی جا سکتی سو ایسی صورت میں وہ والا فارمیٹ جو ہے فکس چوائس والا وہ میرے کام کا نہیں مجھے سوال ایسے بنانے ہیں جس میں میں لوگوں کو لکھنے کیلئے سپیس دے سکوں جیسے آپ ایسے ٹائپ آئیٹم اوپن اینڈڈ قویسٹنز بناتے ہیں اسی طرح اگر میں نے بچوں کو لیبارٹری میں ایکوپمنٹ کے استعمال کرنے کی سکل آتی ہے یا نہیں آتی یہ دیکھنا ہو تو میں جب تک ان کو لیبارٹری میں لے جا کے وہ سامان استعمال کرتے ہوئے ابزرو نہیں کروں گا ان کی ابزرویشن نہیں لوں گا تو مجھے سمجھ نہیں آسکتی کہ وہ ان کے اندر لیبارٹری کا سامان استعمال کرنے کی صلاحیت کیسی ہے اس کے لیے بھی فکس چوائس ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہوتے کیونکہ یہ کمپلیکس پرفارمنس ہے اور کمپلیکس پرفارمنس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی پرابلم سیچوئیشن میں کوئی بچہ کس طریقے سے اپنے علم کے ذریعے سے اس کو حل کرتا ہے اور اس میں ایک سے زیادہ سکلڈ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سکلڈ انوالو ہوتی ہیں لہٰذا اس کے لیے ہم عام طور پر لیبارٹری ایکسپیرمنٹس کے ذریعے سے اسیس کرتے ہیں پروجیکٹس کے ذریعے سے اسیس کر لیتے ہیں ایسے لکھوا کے یا اورل پریزنٹیشن لے کے اس طرح کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں